آل رائٹ تو آج ہم بات کریں گے کہ جو وائف ہے طلاق ہونے کے بعد اسے کتنے پیسے ملتے ہیں as a maintenance یعنی کہ جو گزارہ بتا ہوتا ہے اس کے لیے اسے کتنے پیسے ملتے ہیں particular اوکے so answer of this question is after intro so let's start it so okay تو یہاں پر ہمارے پاس دو cases ہوتے ہیں یعنی کہ دو condition ہوتے ہیں ایک condition وہ جس میں spouse رہتا ہے ایک husband رہتا ہے ایک wife رہتی ہے only ان کا divorce ہوتا ہے تو اس میں الگ maintenance ملتا ہے on the another hand ایک spouse ہے wife ہے husband ہے اور ان کے کچھ بچے ہیں تو اس میں maintenance کا الگ سین ہوتا ہے تو پہلا ہم بات کر لیں گے dependent والا ہے یعنی کہ جس case میں ہمارے پاس بچے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے generally rule یہ ہے کہ one third یعنی کہ جو one third ہے husband کی salary میں سے wife کے لیے stable رکھا گیا ہے as a maintenance اب suppose بچے بھی ہیں تو ان کا الگ سے وہ خرچہ لے سکتے ہیں لیکن wife کو one third تک ملنا ہی چاہیے اب spouse والے case میں کیا ہوتا ہے جس میں spouse اکیلے ہیں husband اور wife اب wife اکیلے ہیں wife کے پاس کوئی earning scope ہے نہیں ہے پھر کوئی earning ہے نہیں تو اس case میں کیا ہوتا ہے one third یعنی کہ one third سے زیادہ wife maintenance نہیں لے سکتی suppose husband کی salary ہے 50,000 تو اس کا one third کریں گے تو جو answer آئے گا وہ wife کو maintenance ملے گا یعنی کہ اس سے زیادہ نہیں لے سکتی اگر زیادہ لیتی ہے تو اس کو اپنا proof کرنا پڑے گا کہ اس کا جو standard of living ہے وہ کیا ہے اور generally آپ کو بتا دیں یہ سب depend کرتا ہے husband کی earning کیا ہے husband کی جو earning ہوگی اس کا one third ہوگا اب یہ تو بات ہوگی جندل یعنی کی normal والی اب یہ چیز ہم case کے facts دوارہ پڑیں گے تو ایک case تھا اس میں کیا ہوتا ہے ایک husband ہوتا ہے وہ CIA میں سب انسپیکٹر ہوتا ہے کیا میں سب انسپیکٹر ہوتا ہے تو اس کی wife ڈائی ورس لے لیتی ہے اس سے تو maintenance کے لیے apply کرتی ہے تو maintenance تو کوٹ میں ماملہ جاتا ہے تو کوٹ میں کیا ہوتا ہے 30% کوٹ سنا دیتی ہے کہ بھی wife 30% husband کی سیلری سے maintenance دیا جائے تو husband کیا کرتا ہے اس کو challenge کرتا ہے تو جب اپر کوٹ میں challenge کرتا ہے تو اپر کوٹ کا decision آتا ہے کی اس کو 50% کر دیا جائے پھر wife کیا کرتی ہے ڈیلی ہائی کورٹ میں appeal کرتی ہے تو واپس اس کو 30% کر دیا جاتا ہے یعنی کہ جو husband کی سیلری ہے اس کا 30% wife کو دیا جائے گا اب اس case میں کیا تھا spouse تھے وہ ان کا کوئی بچہ نہیں تھا ok so آپ major major سمجھ لو تو major بات یہ ہے کہ one third سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے حالانکہ آپ سمیہ کے بعد change کرا سکتے ہو under section 127 میں لیکن آپ جو maximum maintenance ہوتا ہے one third ہوتا ہے یعنی کہ آپ one third سے زیادہ نہیں لے سکتے اور generally depend کرتا ہے husband کی earning پر ok swaioop اور defالت کرتا ہے ان یعنی dit